موسیقی علامہ صاحب فرما ہے بڑی مہربانی آج وقت گئے ماشاءاللہ ساڑھے دور نا الحمدللہ الحمدللہ نزل الفرقان علی عبدہی لیقون للعالمین نزیرا وصلاة والسلام علی عرسلہ علی ناس قافا قافا مشیرم ونزیرا ودائی ادلاللہ بی اذن ہی وصراج مدیرا موسیقی اما بعد قال اللہ تبارک وطعالا في القرآن المجید والفرقان والفرقان العمید قل ان کنتم تحبون اللہ فتبیو بی احببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی القریم الامیم ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ اللہ آمن سطر ولعی وصد تسلیم صلاة وصلاة ولی رسول اللہ وعلا آلک صحاب یا حبیب اللہ السلام وصلاة وصلاة یا رسول اللہ السلام وصلاة یا رسول اللہ وعلا آلک صحاب یا حبیب اللہ الائی شکر کر رسول کتنا کتنا فخر کتنا کر رسول اللہ شکر کر رسول کتنا فخر کتنا کر رسول وصلاة 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 جو یار کے گھر میں رہتے راتی سمڑ تو بعد بھی دیر دی کر میں کو اس دا خاص خیال آئی جس میں مسکین تی کرم کی دا اور سونا بول لج پا ساری دنیا پا میں دکھ دیتے پر میرا پیر تی بہو لج پا رہی جس میں مسکین دی با پکڑی میرا خاجہ کمر سیا بی تی 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 جس میں مسکین دی با پکڑی میرا خاجہ کمر سیا اللہ رب رزی بے حد حمد و سنا نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گاہ اقدس دی اندر حدیعہ در دو سلام پیش کرن تبا سہب صدر گرامی قدر سروایل سنت حضرت علامہ قبلہ سالدہ پیر سید اسد اکرام شاہ سہر زیب سجادہ آستان علیہ جشتی سلمانیہ چک سیدہ شریف میری جماعت عظیم خطیب عظیم علم دین قبلہ قاری شاکر صحیح عظم شاکر صحیح اور میری جماعت دیگر علماء اکرام سنہ خان مصطفی صلی اللہ تعالی وآلہ اور اس آستان تے حاضر ہوں علی تمام بیر بھائی سب میری طرف ہو صلی اللہ وآلہ آج دائے اعتماع جس دن در دواری میری حاضری میرے قرم فرماء میرے میرے بہتبار اور بیڑے بیار کرنے والے پیر طریقت رحبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد اکرام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عابدہ اور حضرت مناظر اسلام حضرت خاجہ محمد جعفر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عابدہ اور حضور پیر پتھان یہ عرص مقدس ہے اللہ پاک سب حاضری قرم فرمائے میں آپ جانتے ہوں قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ زہری زندگی دی اندر جدو آپ نے حکم فرمایا آپ دی زندگی ساری دی اندر میری حاضری حضری حضری حنبی اُنت صاحب خاص خصوص حضرت قبلہ سید اسد اکرام شاہ صاحب نے خصوص کرم فرمایا یاد رکھ اللہ تعالی اندر صدقی صدقی صدق فرمایا جلی تیسی آئے اللہ تعالی سب آنا قبول فرما میرے بس بھائی اس کاری صاحب تو نے سب اعلان کی تا ہے عرص جناس دائے اور نال ہی آج دم اے مہینہ جو ربی علم شریف ہے اس مہینے دیں تو آنے میرے آقا صلی سلام ساری قینات نبی نبی خاتم نبی نبی نبو ختم کرن والے اللہ دیں آخری رسول آخری نبی اس دنیا تشریف لائے اور آپ دیں آمد بارہ رقی علم شریف مکہ دیں آمد بلادت ہوئی اس سوال لائل بھی یہ پروگرام ہے تو لائل بلادت بلادت اسی کے میں بھی چاہتے ہیں کہ اللہ دے محبوب بڑھئے ہیں اس طور پہ چلی لوگ کہیں گے سن کے اسی اللہ دے محبوب بڑھ جائیے ہیں اور رب آپ دے اسی محبوب بڑھ جائیں گے رب سن اپنا محبوب بڑھا دے گا اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ایجڑے اپنے آپ بڑھے خوردے ہیں اپنے آپ بھی کہیں گے اسی اللہ دے محبوبہ انہیں تسی فرماو کی فرمایا محبوب کل تسی فرماو ان کن تم تحبون اللہ اگر تسی چاندے ہو کہ اللہ ساتھے نال محبت کرے اسی اللہ دے محبوب بڑھئے پھر اہم محبوبیت نہیں بلدی اے میرے محبوب تسی اعلان کرو اور فتہ بھی ہوں نہیں یہ تو اڈی غلامی اختیار کرو یہ تو اڈے ہو جائے اور فتہ بھی ہوں نہیں تو اڈی تابداری کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سعدات کرام علماء کرام آسانہ لیا جب سعدہ شریف اللہ محبوب اللہ محبوب اللہ محبوب محبوب کیا تشریف اللہ محبوب اللہ محبوب 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 اے خوشی بھی باتیں کہ دربارے آگے کا سنیا تو بھی ماشاءاللہ سعدات کرام تشریف لے ہیں اور جلوہ پروز نے توڑے سامنے اللہ نے کرم کی تا آنکھوں کے سبحان اللہ نئی اوندیت مجبوری یہ اوندیت پھر ضروری اے میرے دوست بیٹھے رانا خابر صاحب کل بھی نہ ملک فونتے کل کی تیمی برسوں بھی شاہ صاحب یہ جدو اوندین میری شکایت لاندین شاہ صاحب خابر صاحب آج میں کہنے دی ساریے سے خیتہ دور کر دی آنکھوں صلی اللہ بات یہ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ قبلہ صاحب زادہ قیر سید سرارو سین شاہ صاحب تشریف لے قبلہ شاہ صاحب آپ بھی تشریف لے ساڑے کرم فربانے میرے پانے انہا دا آنا محفل الحمدللہ مزید رہو ملی ہے اللہ پاکی نسادہ نسایہ خیبر رکھے میں آبداللہ صلیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماندین محفوب جیڑا محفوب رابطہ بننا چاہتا میرا محفوب بننا چاہتا وہ یہ اپنے آپ دعویٰ کرے کہ میں محفوب بن جا مدھا انج نہیں فرمایا فتحہ بھی انہیں جنہ اللہ دا محفوب بڑھنا ہے فتحہ بھی انہیں وہ غلامی تابعہ داری میں محمد ہی کرو 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 میری تابعہ داری کرو جتو محفوب نے ہو جاؤ گے رسول نے ہو جاؤ گے پھر اگے تو آٹی تبنا تھی کہ اسی رب بن 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 جتو میرے یار دیو گئے محفوب تھی با کر لی پھر یخ بھی بھی ملا پھر میں تو اپنا محفوب بڑھا لگا جتو محفوب نے ہو گئے کملی والے نے ہو گئے سوڑے مستطع تعلق جوڑ لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علمائی علیہ سلط نعرہ لکھا بھی محی کرنا آقو سبحان اللہ فر اچھا پھر آج کوئی اور نہیں اور سارا محی تبجہ ہے محفوب مجھلے تعرید تبا کرنگی یک بی مل اللہ پھر میں خود کر رہے اللہ خرم رہے میں انہوں نے محفوب بنا لگا اور جدو محفوب بنگے صرف یہی نہیں جیدے پچھلے کار پیٹھ جیدے گلتیاں وَيَمْ سِرْلَ لَكُمْ ظُلُوب بَقُمْ میں انہوں نے جنہا ہوکے نومی معاف کر دیا برگالے کے تھیرا تھیرا ہوتے آج لوگ بڑے بڑے اعلان کر دیں ہم اللہ کے قریب ہیں اور پھر قرآن پاک دیئے تلیلہ بھی دیکھ دیں کہ اے کم سی کرے قرآن دے مطابق میں ارد کرنا ہوں کہ مسلمان بھائی اے یاد رکھ رہے قرآن سارے پڑ دیں قرآن کو کے پیچھے گل پڑ دیں پھر گل پڑ دیں نہیں پر اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیتا ہے معبوب اعلان کر دیں ہر قرآن پڑھ اللہ سج نہیں پڑ میرا یو دل بھی کسیر و یا دی بھی کسیر پرآن پڑے ہوں دیا کھو دیا شیر جی میں پڑ دوں یو دل بھی کسیر و یا دی بھی کسیر آ اس سے قرآن پڑھ کے زیادہ گمراہ ہو جاتے اس سے نوز زیادہ پڑھ کے حضیت پا جاتے ہر پڑن والا سچا نہیں ہر پڑن والا ٹھیک نہیں یا اللہ پڑھ دے قرآن نہیں پھر سچا گون ہوں اللہ پاک فرمائے اس سے قرآن پڑھ مجھو اے قرآن ہی دون دسے گا اصلا قرآن کو مجھ ہے قرآن تن سارے پڑھ دے ہر کوئی تیری خلافت کر دائے ہر کوئی سامنے کی گل کر دائے میں قرآن نہ لاؤ میرا تعلیم قرآن نہ لیں اے قرآن تو دست قرآن میں دست فرمایا ہوں کہ ہر کوئی دعلا کر دا روے میں قرآن نہ لاؤ میں ہر اکنال نہیں اے قرآن تو کنہ نال فرما جن میرے آج نشانی بے گھڑی جن اد تک میرے نال جوڑے میرے یاری کچھی نہیں جن میں محبت پران پڑھ جا ساتھ قرآن جن میں میرے ذکر کرے گا میں وقت ذکر کر گا کہ میں فرمایا دنیا تے پڑے دنیا تے جن میرے یاری لائیے میں وہ دی قبر دے بھی پڑی گا میں دی قبر دے بھی میری تلاوت ہوئے گی پھر کیوں نا کی اس قرآن تی محبت جن قرآن سین میں رکھ کی تی محبت کی تی فرمایا صرف قرآن پڑو قرآن والے نے بھی من جن قرآن پڑ کے قرآن والے نے محبت سین میں رکھی فرمایا دنیا تے ذکر ختم جان گے اونا تے ذکر جاری رہ دیکھ ہے قرآن شاہ صاحبی پڑے قرآن جعفر شاہ صاحبی پڑے قرآن قاسم شاہ صاحبی پڑے دیکھ دیکھ قرآن ہور بھی پڑتے نے پر اینا قرآن دیکھ پڑیا قرآن تھی تلاوت کی تھی میں پچھ دان جنہ آج قرآن پڑیا اونا دیو کبرات دیوے میں پڑ دینے جنہ قرآن بھی پڑیا قرآن والے بھی بی بی دیا جنہ قرآن پڑیا تھی جنہ قرآن نازل ہویا جنہ تھی قرآن نازل ہویا پھر خود ہی زیارت کی تھی اونا چیرہ بیک تھی انہ کی اکھ چیرہ بیک اکھ انہ اکھ اکھ کہ ہم ایک جیسے آئیں انہ دی زبان نکل بیا محبوب مٹھل لیں آخ کے سکھ محبوب مٹھل لیں عربی دھول لیں سر مرد یا ریس کون کر آج چھ بن کے جتے جبری ہی لکھ کر او در در یا ریس کون کر 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 پھر اکھ اکھ نا یہ نہیں لکھ کیا کہ ساڑھ کچھ ہے یا نہیں ساڑھ کل دولت ہے یا نہیں مال ہے یا نہیں ساڑھ کل جہداد ہے یا نہیں محبوب نے الان کی تا فرمائے میرے نبی نبیداد یا خلیفہ سمار خلیفہ اپل بلا فصل سمار چکی آیا حضور تھی خدمت بھی تھی ہر بھی سوٹ رہ ہے حضرت سید یا فرم کی عزم دی حسنی مال پڑا آج میں نمبر لہجا مانگا میں نمبر لہجا مانگا لیکن مال پس پیس کی تا میرے آقا نے فرمایا عمر 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 کاروی کنی رکھے رسول اللہ ادہ رکھے مال پڑا ادہ رکھے ادہ لہ ادہ میرے آقا نے دعا دی تھی پر ستھی گائے نبی پاہ نے مال بھی 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 مال بھی 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 دی دا حال بھی 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 اور جس دن بور یہ لباس گنے رکھائے میرے نبی پاہ پہ فرمایا عمر بکر کی حال بلہ یا رسول اللہ تُس ہاتھ بست دی آقی آئے اے بکر گھر بھی لکھ لکھ یا یا سُڑا جو گھر میں رکھ کے آیا جو میں رکھ کے آیا جس گھر میں اُتھے قد بھوک آئی میرے نبی پاک نے مسکر آن کے فرمایا اے صدی کی رکھی اب قید اللہ رسول اللہ رسول پاک میرے نبی مسکر آن کے فرما جو خرج سی یا اللہ جس فرما صدیق اکبر نے جو خرج جس یا آج صدیق نام سڑ کے سردے نے جنا اگل لگ دیئے دکھو صدیق جی محبت جو خرج جی ہی سی یو اللہ جو صدیق اکبر نے نبی آنکھ دیتا تیرے سردی عریصہ جو نبی 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 نماز پڑھا ہے لیکن صدیق اکبر دیئے عادت مبارک اور ایک کمال آئے کہ نبی جماعت مجھ یعنی سخت دیتا پہلی سخت مجھ سجے پاسے یاد رکھنا علماء شریف فرمائے دنیا دیں کس مسجد مجھ نماز پڑھو سجے پاسے پڑھو سواب زیادہ ہے خفے پڑھو دیکھ اس سواب کم ہیں لیکن مسجد نبی اک اوہ آنکھو نبی سکھان مسجد نبی اک اوہ جن خفے پاس سواب انفرادی مسجد جبی خفے پاسے لیکن صدیق اکبر خفے پاسے امم آشا صدیق ادہ مبارک امم آشا صدیق ادہ مبارک مر صدیق اکبر صدیق ادہ کسے ارض کرنے یا رسول اللہ صدیق ادہ کھڑے ہندے وجہ کیا میرے نبی نے فرمایا صدیق جواب دے دیو ارض کی دی رسول اللہ بے سب سوا در دے پر میرے دل دی تم نائے جدو تس سلام پھیرو جدو تس سلام پھیرو جدو چیرہ تس جب پھانس چیرہ جب پھانس چیرہ ہو تس سلام پھیرو تے میری آنکھوں میں چیرہ تو ہاں نہ ہو دل کردہ ایسا نقش پکے تیرا محبوب مبولت سامنے تو اکھ میتا ہو تیرے اکھ کھول سامنے تو خوزی سلام پھیرو میں سجی ہوں میری اکھ چیرہ تو ہاں ہو میں تھن سک میں نماز پڑا تی تن بی خوزی مجد ہے یار عبادت دا میں نماز ہر ہر سجد جی جدو بی خد سامن تو بولو رہی ہر 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 ہی حیدری سوڑے پچھلے دنہ وزن تم سب ہی بیک ہوئے گا چڑے حضرات فیس بک چلاندے ساج کل سارے ساندے بچہ جمدہ تیو بات پچھ روندہ بات پچھ پہلے موبیل مانگ ہر ہر کوئی چلا رہے میں بھی پڑے رہے میرے شاہ میرے پیرو مرشد حضور امیر شریعت خاجہ خادقان حضرت خاجہ محمد حمید الدین رحمت اللہ 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 آپ کسے محفل وچ بیٹھے نہیں کسے محفل وچ بیٹھے نہیں کبال کبالی پیار پڑ دے کبالی پڑ دے اس کبال میں پتہ نہیں علم نہیں سی وہ عام سی عام سی عام سی عام کبال بھی نہیں ہو دے اس نے کبالی دے شیئر پڑھ آ انہیں گال کی تھی کر دیں کر دیں انہیں اکھے حلیدہ پیڑا بڑھ حلیدہ بولو کہ حلیدہ آپ نے فرمایا کر میرے ایک پھڑ کے فرمایا علی ساڑھ پیر اکھو سبحان اللہ علی ساڑھ پیر اور میرا سلسلہ علی مرتضی میں جاتا ہے علی ساڑھ پیر یہ نہ سمجھنا کہ کوئی ایسی گل کر رہے علی بات میں بارے میں فرمایا علی ساڑھ پیر ہے لیکن نمبر نمبر پیڑا سدھی کے اکبر جنہوں نبی نے اکبر سبحان اللہ شاہ صاحب میں نے فرمایا اسی جنہیں یہ بھی ضرورت ہے نبی نے نمبر پیر کالمی چاہ گئی نبی صلی اللہ نے کعبہ شریف تی بت جد سرکار نے توڑے نباس دی علی پاک نے فرمایا علی یار صلی اللہ حکم فرمایا علی اے تیرے اتلے بوتنے نا انا نکتور تھلی لہ سوٹ دے یار صلی اللہ کیونے میرا قادر چھوڑتا ہے نبی پاک نے فرمایا میرے کندے دے نبی پاک نے فرمایا میرے کندے دے علی پاک نے یار صلی اللہ تو اڈا کندہ تسی میرے کندے دے سوار دے علی تیری شان پڑی پر میرا پاک جو نبوت ہے نا وہ سوائے صدیق دے گوئی اٹھا سوار علی تُو کندے سوار ہو اینا سمجھنا نین مندے نہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل پسا کی دل کا سہارا علی علی ہم یہ مقفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی صدیق اے علی تُو میرے کندے سوار ہو یار صدیق اللہ ٹھیک ہے علی کندے سوار ہو سوار ہو ایمی بات مات یاد رکھنا میرے نبی شارع کرنا اگلی لگان چینل توڑ سکتے سورج مات مور سکتے لگ لگ لوکن دس نام لوکن قیامت تک پتا چل جائے علی دا نبی پاک نبی پاک نے ہاتھ نہیں لیا اللہ پاک نے فرم میرے باب باب سے تیرا ہاتھ لگ جائے تک لگ کیا نبی سکتے مات ہاتھ دو بلند کتا ہے یا رسول اللہ انہیں کندرے سوار ہو کے اتنا بلند ہو گیا آنکھو تے خدا تے عرش تے پائے دو آنکھو کے سبحان اللہ پیشلے بھی آنکھ سبحان اللہ آنکھو تے خدا تے عرش تے پائے دو پاہمہ پاہ کے چھے پیش میرے نبی پاہ کے پر میں اتر ہاؤ انہوں نے بہت وڈے کو پوچھا کہ جو علی انہوں نے سوار ہوئے خدا تے عرش تے پائے تک ہاتھ پوچھ گیا اور کھج بھی سکرے جس علی بھی انہی طاقت ہے کہ خدا تے عرش تے پائے مہت پاکے کھج سکرے کہ وہ صدیق کو مسلح نہیں تھی چھیک سکتا ابیدرہ بات کرنی صدیق اکبر مسلح تے کھڑے نے صدیق نے کو مسلح نہیں تھی چھیک سکتا چھیک سکتا لیکن علی نے نہیں چھیکیا علی نے نہیں اٹھایا علی نے چھیکیا نہیں فرمایا کھیک میں چھیک سکتا لیکن ایک سپس صدرے تھے صدیق کو میرے نبی نے کھڑا کی تا ہے مسلح تے نبی کھڑا کرے پہلا خلیفہ نبی بنائے تے پھر کونیں جڑا قدی شان کھڑا ہے میرے پیر نے فرمایا پہلا نمبر صدیق دائی پہلا نمبر صدیق دائی پھر اگلی پناہ فرمای فرمایا علیوں نے جنہوں رب تعالی نے اے شان دیتی ہے کہ حجرتی رات علی بسرے خطے ستن نبی پاک تے بس رے اتے سکتے ہجرتی رہا علی نبی تے بس رے تے صدیق سبحان اللہ علی نبی پاک تے بس رے تے صدیق نبی نبی سادا علی بس رے تے صدیق نبی علی نبی صدیق گھار دے بچ گھار دے بچ ستیق نبی دائے اوہ دی بی شانے ایدی بی شانے پھر میں کیوں نہ کھا جارے جارے نبی سر بڑی کوئی دس سے جارا پریگا اجتہی تھرتی نہیں پیدا کی تا ہونا جاند سارا پریگا نہ کوئی ہویا تیرہ ہو سی یار نبی دی یارا پریگا یار نبی جس نبی قدعہ کے سوار کرے اوڈا اطابقہ میں جتی گود بچ سر رکھے نقریس کرے پھر اے بھی یاد رکھنا بس طریق سونا روایت کو سابت ہو یاد رکھنا بس طریق علیدہ سونا بس طریق سونا توجہ ہے بس طریق سونا علی فاق دا اے رویت تو سابت ہے اے رویت تو سابت ہے اور غار بچی نبیلو غار بچی لہک اے قرآن دی ہے تو سابت ہے قرآن دی ہے قصی جن قرآن ہے نبی دا صحبی ہے پھر او صدیق او کملی بھالے دے یار پھر اس بات کے بھی خوشی حاصل ہوں دیئے نبی کے عشق نے نبی کے عشق نے جن کو حسی بنایا ہے نبی کے عشق نے جن کو حسی بنایا ہے کوئی صدیق کوئی فاروق بن کے آیا ہے پھر اس علی پاک علی پاک حضرت سیدنا سنیک اکبر دی محبت علی پاک دی محبت وہ تمہیں روایا اٹھا کے میک لو حدیث مقصر اٹھا کے میک لو میرے نبی پاک نے بڑی نشور رویتیں نصح تل مجال ستی کر ختم جندر یہ حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا لو کو سنو جنت یہ ٹکتہ علی لی لگنی ہے کوئی دل کوئی جنت ہوئی جان تو جی آنکھوں کے سبحانہ مولی بری باز پہ دے انہا کہ ادھر کے جانا جی پول سرات پول سرات تو جڑا تھڑک گیا وہ وچ دیکھ جہنم وال لالو بری تلوار لالو تیز وچ کوئی بندہ ذمہ دار بیٹھا علاقے جدر ایسا سنگیہ موندل یاد صاحب مرید علاقے وہ بندہ بھی ان کے کھڑا ہو گیا بابا پہ لگا آنکھ مولی صاحب مو کو بھی گدرنا پیسی اس پول تو با میں نے پیسی ساکھے جی آنکھ ساکھے مولی ساکھے مولی جی ساکھے آنکھ آنکھ جانے رائی کوئی ہے جی پھل سرات تو گزرنے گزرنے کی نہیں میرے نبی پاک نے فرمائے سرات سلامت گزرے جنہ علی ٹکڑ دے گا جنہ علی ٹکڑ دے گا میرے نبی پاک دا فرمان سنے آن صدیقی اکبر خوش ہو گئے سیدنا صدیق اکبر علی لہ ٹیرہ بے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء سنت تشریف رکھو بس میں جو سا سا سر میں ختم کر دا اچھا جی توجہ ہے آنکھوں کے سبان اللہ یہ تجھ نہیں پٹنی میں ہوتے آجا 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 اچھی یا خوز ماشاء اللہ شاہ صاحب میں فرمار بہن حفظ بہت شاہ صاحب تشریف لے انشاء اللہ ایتھے چل آگے گئے توجہ ہے آقو فر سبان نبی پاک آگو فرم کہلے کے میں خوش εڈا علی اپڑا یار maintا ül good علی آپڑا پھر اگے صدیق اکبر انو علی پاک نے کیا صدیق اکبر انو علی پاک نے کیا ایوہبکر سون لے علی نے مین فرمائی علیہ السلام نے میرا سون دلی بتاقیے علی ٹکڑی توسی دنیا ہے پر اگلی گل جو مین فرمائی فرمائی آئی ٹکٹ اٹھو دیوے گا ہر اکنوں ٹکٹ جاری نہ کریں ٹکٹ اٹھو دیوی جدہ ستھینے بھی صدیق دیو محبت ہو لے گی ہر ٹکٹ نہیں لے گے جائے گا پھر پتہ چل گیا اہمیں نہیں کل بڑھنی نہ نیر وہاں ہے اے دن میں توانے رکھتے ہاتھ رکھتے کھڑ گا مجھے توسا نہیں بولنا نہ نیر وہاں ہے اے بندی ہے نہ نکھڑے سنایا پڑھ دیئے نہ پھنڈ پھنڈ جایا اے پڑھ دیئے نہ رائے پھنڈ جایا پڑھ دیئے نہ تصویر خرکایا اے پڑھ دیئے نہ تند کروایا پڑھ دیئے اللہ دیا پیاریا اے محبوبہ گلتے پڑھایا پڑھ دیئے توجہ ہے آنکھوں سو سانا ایک گلت اہمینی بڑھ دی ایک گلتہ ہی بنے گی جدو اوڈو بڑھ جائے گی سونے مصطفیٰ بنا دیں گے جدی بڑھ دیئے اوپن دسے گا گبر بچ آرام پیا کر دائے آجو دی گبر پہ قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے گلتہ ہی بنیئے جنہیں مصطفیٰ نہ لائیے گلتہ ہی بنیئے جنہیں مصطفیٰ نہ جہرہ دیکھے قرآن پڑھی آئے گلتہ ہی بنیئے جنہیں مصطفیٰ نہ لائے اس دنیا تو گئے لیں آجو دی بڑھ دکھر علیدہ بھی دکھر صدیق نہ بھی دکھر عثمانِ غنیدہ بھی دکھر عیدِ قرار نہ بھی دکھر قیامت تک جاری روے گا میرے مسلمان بھائی آجا میرے متفادہ در پکڑ لائے ایک دنیا دیو کے ایک سوڑ کے چلے جانے لیکن جدو قبر میں جائے گا جنہیں مصطفیٰ کریلی پہچان ہوئی جنہیں نبی دی آل دا کسٹ آخ ہویا نبی دی یارہ دا کسٹ آخ ہویا خدا دی قسمیں کوئی نہیں بڑھنی گل نہیں بڑھنی گل کوئی بڑھنی ہے جنہیں سینے جنہیں محبت ہوئے گی یہ آنکھیں گا آل نبی اولاد علی دیدی تے صورت شکلی ہونا دی امام نے آل لیکن پاپ نہیں رہے میرے محل اندر دی جانتی جنہیں مصطفیٰ کی دی ہے جنہ کبلی والے لگ پیار پایا ہے وہ ہی رابد محبوب بنے تے آج مصطفیٰ دی کوئی اتباع کرے کبلی والے لگ سچا با جائے او بھی رابد محبوب تے جنہ چیرہ بے کبلی والے لگ پیچھے نمازہ پڑی ہیں سرکار دے پیچھے نمازہ پڑی ہیں آخری کل کر کے ختم کر دینا سیدنا صدیق اکبر جنہوں گھار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھار بھی ختم رکھ رکھ رہے ہیں صدیق اکر رہے ہیں گھار صاحب کر لگا میں الحمدللہ فقیر میں بھی اتھے جانا نصیب ہوئے ہیں کم بڑا اوکھا اتھے جانا کم بڑا تم گئے ہیں اچھا اے بھی اتھے گئے ہیں ماشاء اللہ سعودی عرب کام جانا اتھے بڑا اوکھا پر فقیر چل دے چل دے دوری گئے ہیں اللہ نے بھی سعادت کی کہ اس خارے سور دے کھول جو جگہ سی عودے بچھ میں نے بھی جماعت کراندی سعادت کلی تسی نہیں سب مقددی اس کوئی پاکستانی ہے کوئی اندوستانی ہے کوئی ترکی دے میں جماعت کرائی گھار بکھی بڑی تنگیں بڑی تنگیں اس گھار کے بھی جانے اٹھے شکرہ نہیں پر صدیق اکبر نے گا صاف کی صاف کر کے میرے نبی پاک دی خدمت بچائے یہ آخنا گھار صاف ہو گئی میرے آقا نے فرمایا چلیے یارت اللہ چلیے نبی پاکستانی نے فرمایا چل دے یا خوار صاف ہو گئی یارت اللہ ہو گئی کملی والے میں نے پیاس لگ گئی یہ لگ گئی ہے علامہ جلالدین سیوٹی نے دورہ مصورد یہ اندر میں لکھیا ہے رحمت اللہ علیہ جس باتے نے بنجتر برطبہ نبی پاکستانی جانج دیا دیارت کی دیئے یہ ہے یارت اللہ پیاس لگی ہے نبی پاکستانی نے فرمایا یہ نہیں ہے کیا کتھ ہو چلے ہیں کتھیں کھو بکھی یا کچھ پانی بکھی چشمہ بکھی ترپانی بلامہ غار پنی صاف کاری علامہ فرما دیرے میرے نبی پاکستانی نے جدو سریعی اکبر نے ارد کی دیا رسول اللہ میں نے پیاس لگ گئی ہے میرے نبی پاکستانی نے فرمایا اے صدیق کی ذاپیلہ صدرہ غارے تھشرے جا غار دے بچ جلا جا درمیان جلا جا 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 کے پانی پیل 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 صدیق کے اکبر بھی یہ نہیں کرنے سونے آ میں ان صاحب کی تھی ہے وہ تھے کوئی خود نہیں وہ تھے کوئی چشمہ نہیں کیونکہ صدیق نے پتا سی جڑا اشارہ کر کے چن توڑ بھی سکتا جوڑ بھی سر بھی سر بھی سر بھی کر سکتا ہے نبی پاکستانی نے اشارہ کی تا صدیق کے اکبر چلے گئے واپس آئے میرے نبی پاکستانی نے فرمایا پانی پیتا ہے یار صلو اللہ پیتا ہے میرے آقا نے فرمایا اس پانی دی رنگت کیسی اس پانی دا ذہکہ کیسی وہ دی بیٹھا اس کیسی میرے نبی نے تیر گلہ پچھی صدیق کے اکبر نے اکی دی یار صلو اللہ یہ پانی میں پیتا ہے فر تلک دو فر تلک دو مان آلہ من الاصل وعنیدو من اللبن وعنیدو من المسک جینا پانی میں پیتا ہے جو دنالو چیتا سی شید نالو چیتا سی ہم پر دلو خوشوشو دار نبی پاکستانی نے فرمایا میں پتہ ہی پانی آیا کتھو ہے پتہ ہی آیا کتھو ہے یار صلو اللہ اللہ جانے تے سانتے پیم نال کرو نبی پاکستانی نے فرمایا جیدو میں تے ہوں آنکھے ہیں تو انہیں اشارہ کی ترگار پانی پیلو کسی ایدو چلے ہو وہ دو اللہ تعالی نے جنت نہرہ صدر فرشتے ہیں حکم دے گیتا ہے کہ میرے یار دا اشارہ ہوئے محبوب دا اشارہ ہوئے اور یار دا یار میرے محبوب دا یار غار بی جاری آئے اے جنت نہرہ professionals کرشتے ہیں میرے یار دا یار مط colum غار بی جو دا جائے جنت دی نیر کی جائے 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 نبی پاک نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا میں نے اس اللہ دی قسمیں جن میں لہا کر جبی بڑھا کے بھیجیا جدے سینے میں جو تیرا پوکٹ ہو دے گا ستر نبیوں جو برابر بھی عمل کر لے اوہ جنت ویچے نہیں جائے اوہ جنت ویچے پھر کیوں نہ کیے اوہ چھتی کا کبر ہے لوگوں جدے مہنے دیتے انسان دی چڑیا سارے جہانا نالو پہلے جنے کلمہ نبی دا بڑے یا میں شردو شرمندہ ہو سی جڑا نام ستیک تو سڑے یا آدمی ہو ہی جنت ویسی جنے لار ستیک در دے جنے جنت جانتے ہیں حضور دی یار برحق نے نبی پاک نے آل ساری برحق کے آل دیوی خادم نبی دی صحابہ نبی آدم اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول نجن ہیں اور ناؤں ہیں اطرد رسول اللہ دی صحابہ نے اجی اطباع کی دی کہ اللہ خود فرمائے رضی اللہ عنہ وردو میرے تابینہ کے راضی رہے ہیں میرے کے راضی ہو گئے ہیں اللہ پاک خادری قبول فرمائے باقی انشاءاللہ خیر سہی ہے علماء کرام تصریف لیا جاتھ اللہ اس دربار میں اشاءاللہ خیر سہی ہے آمین